بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا عرفان علی صاحب آج ہم ان سے رمضان مبارک کے اس پہلے پروگرام کے اندر بات کریں گے تو ہمارے ان سے یہی سوال ہیں کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کس طریقے سے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فاوض باللہ من الشریفان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحظیم یا ایوہ الذین آمدوا کتب علیکم السیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصہ و جنت ما لم يخروکها حکمہ قال علیہ السلام واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم شان نعمت یعنی دمزان مبارک سے نوازا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین تھی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی اور اپنے کلام مقدس کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والی عمتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا تو روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے زکاة فرض ہے حج فرض ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمزان مبارک کا روزہ بھی ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فرمایا ہے کہ جب آدمی تیس دن روزے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر تقوی پیدا کر دیں گے یعنی روزے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت رکھی ہے وہ ہے تقوی اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے اور جب انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی عظمت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہوگی تو انسان کے لیے تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے کیونکہ جب انسان گناہوں سے بچے گا تو آٹومیٹک جو ہے جنت کا حق دار بن جائے گا اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے حدیث ہے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے جب تک آدمی اس کو فارڈ نہ لائے تو احادیث کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں بعض جگہ پہ یہ آئے ہیں کہ روزہ جہنم کے عذاب سے ڈھال ہے اور بعض جگہ پہ یہ آئے ہیں کہ روزہ شیطان سے ڈھال ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو ڈھال کی حصد دیئے کہ جس طرح جہاد کے میدان کے اندر مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوال ہوتی ہے اور دوسری ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے وہ ڈھال کے ذریعے سے جہے وہ اپنے دشمن کے وار کو روکتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا جو دشمن شیطان ہے اس کے جو عذاب ہیں وہ جو گناہوں کی دربت دلاتا ہے اس سے بچنے کے لئے ہمارے لئے جو اللہ تعالیٰ نے ڈھال رکھی ہے وہ جو ہے یہ روزہ ہے لہذا اس لئے ہم یہ چاہیے کہ روزوں کا جو ہے وہ اتمام کریں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی مزید کی چیز نہیں بنائی ہے کہ اگر دل چاہے تو رکھنے اور دل چاہے تو چھوڑ دیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے چنانچہ اس کا بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے حساب کتاب ہوگا جس طرح زکاة کا ہوگا نماز کا ہوگا حج کا ہوگا اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے ہی روزوں کا اتمام کرتے ہیں آج اس کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اتمام جو کرتے تھے وہ شابان کے مہینے میں کرتے تھے وہ اس لئے کرتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال ہو جائے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے شابان کے اندر جو ہے وہ روزوں کا اتمام کریں لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شابان کے جو آخری ایام ہیں ان کے اندر روزہ نہ رکھا جائے تاکہ رمضان کے ساتھ مشابت نہ ہو اس لئے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہم دعا بھو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ رمضان کا صحیح طریقے سے اتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور روزوں کے جو آدھاب ہیں ان کے حساب سے روزے رکھنے کی توفیق ادا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا جی ورس مولانا عرفان علی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ کیسے ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں حدیث اور قرآن کی روشنی گندر امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ نیا سلسلہ جو پسند آئے گا پسند آئے تو اس کو شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنے اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں آپ کو پوک پیان رہتے ہیں اللہ حافظ